اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فواز زہدی سن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حتمی فیصلہ کل کیے جانے کا امکان ہے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے متعدد درخواست سے موصول ہوئی ہیں الیکشن کمیشن نے کراچی میں اینے 245 پر الیکشن ملتوی کر دیا ہیں مزید جان لیتے ہیں سمگرمائی دے شہداد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہداد ایک تو بلدیاتی انتخابات کے التوا اور اینے 245 پر الیکشن دونوں کے بارے میں بتائیے سواد الیکشن کمیشن نے سندھ بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ تھا ممکنہ بارش اور خراب موسم کے باعث ملتوی کر دیا ہے اور جیسے قبل سما سے مصطوق کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اقام نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو منقد ہوگا مہرب الحرام اور موسم کے صورتحال کے بعد اینے 245 کراچی کا جو الیکشن تھا یہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے ایسا بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے اینے 245 کراچی کا الیکشن جو ہے وہ اب 21 اگست کو منقد ہوگا فیصلہ صبحی الیکشن کمیشنر چیف سیکٹری سندھ اور محکمہ موسمیات کی ریپورٹ پر کیا گیا ہے ایسا بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا شہزاد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سمگ نمائن دے شہزاد ہمیں آگاہ کر رہے تھے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے متعدد درخواستیں موصول ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے کراچی میں اینے 245 پر بھی الیکشن ملتوی کر دیا ہے ڈاکٹر آمیر لیاخت حسین پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما ان کے انتقال کے بعد اینے 245 کے نشے سے خالی ہوئی تھی جس پر انتخابات ہونے تھے لیکن اب یہ انتخابات بھی ملتوی کر دیا گئے ہیں بتائے گیا ہے کہ محرب الحرام کی وجہ سے اور سن میں بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے تو سن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ممکنہ بارشوں اور خراب موسم کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اب 28 اگس 2022 کو ہوگا ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے بڑے حادثے کی صورت میں لگنے والی چھوٹ ایک ایسی کیفیت ہے